جنگ فوڈ کھانے سے کینسر ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے چاہیے کھانے میں کتنا ہی ٹیسٹی کیوں نہ ہو لمبے سمیں میں یہ آپ کی صحت پر بہت سارے برے اثر ڈالتا ہے لیکن کچھ دوسری ایسی چیزیں بھی ہیں جو جنگ فوڈ جتنی ہی بری ہیں اور جس نے دھیرے دھیرے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے برا کیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایسا کب ہو گیا یہ ہے ان پندرہ کھائی جانے والی چیزوں کی لسٹ ہے جن سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور جنہیں ہم روز کھاتے ہیں ساتھی ان کے علاوہ کچھ ہیلڈی اپشن کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ہیلو دوستو آپ کا بہت ویلکم ہے میرے چینل ہیلتھ بیوٹی ویز زویا عالم پر یہاں میں صحت اور سندرتہ کے لیے نئی جانکاریاں لے کر آتی رہتی ہوں اور زیادہ جانکاری کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں وہ بھی ایک دم فری کمپلیٹ جانکاری کے لیے ویڈیو پورا دیکھیں ٹھینکس نمبر ون کالڈرنگ کالڈرنگ چینی سے بھری ہوتی ہے جو کینسر ہونے کا مکہ کارن ہے اور بینہ چینی کے بھی یہ آپ کے لیے کافی برا ہے اس میں آرٹیفیشل کیرامل کلر ہوتا ہے اس آرٹیفیشل کلر کو کیرامل فور کہتے ہیں اور ایک کیمیکل فور ایم ای آئی ہوتا ہے جو ایک امونیا والی پرکریا سے نکلتا ہے انیے اوپشن پانی پینے کے لیے ہمیشہ سب سے اچھا اوپشن ہوتا ہے لیکن اگر آپ کالڈرنگ کی مٹھاس کے بینہ نہیں رہ سکتے تو وہ والا پہ خریدے جس میں فور ایم ای آئی نہ ہو نمبر دو گریل ریڈ میٹ گریل میٹ بہت سوادست تو ہوتی ہے لیکن سائنٹسٹ نے پتہ لگایا ہے کہ جب اسے تیز داپمان پر پکایا جاتا ہے تو اس میں کینسر کرنے والے ہائیڈرو کاربن بن جاتے ہیں جو اس کے کیمیکل اور مولیکیولر سٹرکچر میں بدلاؤں کے کارٹ بنتے ہیں انیے اوپشن ریڈ میٹ کم ہی کھائیں اور اسے ساودھانی سے پکائیں یا اس کے بدلے وائٹ میٹ کھائیں جیسے چکن نمبر تھری مائکرو ویو کو پاپکورن وہ ڈی آوسیٹل ہے جو آپ کے مائکرو ویو پاپکورن کو سوادھسٹ بناتا ہے لیکن جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ یہ زہریلہ ہو جاتا ہے ساتھی اس کے بیک پر بنی لائننگ کارسیجنک ہوتی ہے پر اتنا ہی نہیں پاپکورن بنانے والی کمپنی کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ان کے کرنیل جی ایمو ہے یا نہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ ہوتے ہیں انیے اوپشن اورگینک کرنیل کے خریدے اور انہیں اولیو اوئل کے ساتھ اوون میں بنائیں یا ایک ایئر پیپر میں بنائیں نمبر چار کین میں ملنے والا کھانا خاص کر ٹماٹر کین میں ملنے والا کھانا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ کینز پر کیمیکل بی پی اے چھڑکا جاتا ہے یہ ہارمون کو بدلتا ہے اور یہ چوہوں کے برین سیلز میں بدلاؤ لائے دیتا ہے کین ٹماٹر اور بھی پورے اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں موجود ایسٹ بی پی اے کو کھانے میں سوک لیتا ہے جو اسے اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے انی اوپشن تازی یا فروزن چیزیں خریدیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے نمبر پانچ ویجیٹیبل آئل یہ ویجیٹیبل آئل شروطوں سے کیمیکل کے دوارہ نکالے جاتے ہیں جن کے اندر خطرناک ماترہ میں اومیگا سکس فیٹ ہوتے ہیں جو سیل میمبران کے سٹرکچر میں بدلاؤ لاتے ہیں جس سے کینسر ہو سکتا ہے انی اوپشن انی نیچرل طریقے سے نکالے گئے آئل استعمال کریں جیسے کینولا یا آلیو آئل نمبر چھے فارم فیش خاص کر سیلمن حالانکہ جنگلی سیلمن میں آپ کے لئے بہت سارے اچھے پروٹین ہوتے ہیں امریکہ میں ساٹھ پرتیشت سے زیادہ کھائے جانے والی سیلمن پیداوار سے آتی ہے اور انہیں پیسٹی سائیڈ اور انٹی بائیٹکس کھلائے جاتے ہیں جو ان کے شریر میں جمع ہو جاتے ہیں اور جب ہم اسے کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی آ جاتے ہیں انی اوپشن جنگلی پکڑی ہوئی یا پیوری فائیڈ فیش آئل کے سپلیمنٹ کھائیں نمبر ساتھ آرٹیفیشل سویٹنرز زیادہ تر آرٹیفیشل سویٹنرز کیمیکل پروسس سے بنائے جاتے ہیں اور وہ سیف ہوتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا ہے کچھ شود بتاتے ہیں آرٹیفیشل سویٹنرز سے ایک زہری لپدات ڈی کے پی نکلتا ہے جو شریر میں جمع ہو کر برین ٹیومر کو پیدا کر سکتا ہے انی اوپشن اگر آپ آرٹیفیشل سویٹنرز کا استعمال کرتے ہیں تو اسٹیویا کیونکہ یہ نیچورل ہے کچھ ریسیپیز میں آپ اس کی جگہ ایپل سوس بھی ڈال سکتے ہیں نمبر آنٹ میدہ میدے میں کچھ بھی نیوٹریئنٹس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اسے کیمیکل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور اس سے برا اسے سفید بنانے کے لئے کلورین گیس سے بلیچ کیا جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے کاربو ہائیڈریٹ بھی ہوتے ہیں جو آسانی سے چینی میں بدل جاتے ہیں کینسر کا پسندیدہ کھانا آپ کے شریر میں انی اوپشن بینہ بلیچ کیا ہوا آٹا چھانٹے اور اس کے لیبل میں پڑے کہ اس میں سے کتنا بلیچ کیا گیا ہے نمبر نو آم فل جنہیں گندے فل بھی کہتے ہیں فل اور سبجی اپنے آپ میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر ان پہ پیسٹی سائیڈ چھڑ کے گئے ہو تو وہ بھی کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے الٹر زین جو کی کیٹ ناشک ہے اسے یوروپ میں لوگوں میں پریشانی فیلانے کے کارن بین کیا جا چکا ہے لیکن فیڈ امریکہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے انوائرنمنٹل ورکنگ گروپ کو پتا چلا ہے کہ 98% کھیتی ایسے پیسٹی سائیڈ سے گندی ہو چکی ہے جو کینسر کرتے ہیں انہیں اپشن ہمیشہ اورگینک فل ہی خریدیں اور انہیں کھانے سے پہلے اچھے سے دھولیں نمبر دس پروسیس میٹ اس میں بیکن، ہاتڈاگ، سوسیز اور ڈیلی میٹ شامل ہے پروسیسنگ کے دوران بھاری ماترہ میں سالٹ اور ہانکارک کیمیکل خاص کر نائٹرائٹ اور نائٹریٹ ڈالے جاتے ہیں جو کی کھانے کو لمبے سمیہ تک بچا کر رکھنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں یہ ایڈیٹیو کھانے کو اور چہتہ بنانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں لیکن آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہے انہیں اپشن اورگینک میٹ کھائیں اور ایسے پروڈکٹ ڈھونڈے جن میں کم سے کم پروسیسنگ اور پریزرویٹیو ہو اور اسے دھیان سے دھونا اور پکانا بلکل نہ بھولے نمبر گیارہ پوٹیٹو چپس پوٹیٹو چپس بہت سے کارنوں سے گندے ہیں پہلا کہ انہیں ٹرانس فریٹ میں تلہ جاتا ہے لسٹ کا پانچوہ آئٹم یاد ہے اور اسے سوک لیتے ہیں اور دوسرا ان میں بہت سارا سالٹ ہوتا ہے جو کی نہ صرف کینسر کے خطروں کو بڑھا سکتا ہے لیکن دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے کئی چپس میں پریزرویٹیوز اور آرٹیفیشل کلر بہت زیادہ ہوتے ہیں انہیں اپشن سنیک کے لیے آپ کچھ پریتزیل نیچرل پاپکیں اور بنانا چپس کھا سکتے ہیں نمبر بارہ جی ایم او فوڈ جی ایم او فوڈ سرکشی تھا یا نہیں اس کے اوپر بہت بحث ہے ایک طرح بڑی فوڈ کمپنیا جی ایم او پروڈکٹس کو پسند کرتی ہے کیونکہ اورگینک فوڈ سے زیادہ ٹکاؤ ہوتا ہے ساتھ ہی اسے گریب دیشوں میں فصل کے روپ میں تیار کرنا آسان ہے حالانکہ فوڈ کے بازار میں آنے سے پہلے بہت کم ٹیسٹنگ کی گئی اور ہمیں لمبے سمیہ میں اس سے ہونے والے اثر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے انہیں اپشن اورگینک چیزیں عام طور پر نون جی ایم او لیبل کے ساتھ آتی ہیں نمبر تیرہ زیادہ شراب نیشنل کینسر انسٹیٹوٹ دوارہ کی گئی سٹیڈیز سرک گردن گلے لیور چھاتی اور آنٹ کے کینسر کا سمبند زیادہ شراب پینے کے ساتھ دکھاتی ہے پھر بھی بحث تو نہ کم نہ زیادہ ماترہ میں شراب پینے پر ہے انہیں اپشن اگر آپ شراب نہیں چھوڑنا چاہتے تو اسے کم خطرے والی چار ڈرنک اور ہفتے میں مائلاؤں کے لئے کل سار ڈرنک اور پرشوں کے لئے چودہ ڈرنک اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور لمبے وقت سے شرابی تھے تو آپ بھی دھیان رکھیں اسے سیزیر اور دیلیریم ہو سکتا ہے جس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے نمبر چودہ ریفائنڈ شگر اس شویڑی میں سب سے بڑی پریشانی ہائی فرکٹوز کون سیرپ ایچ ایف سی ایس ہے اور انی ریفائنڈ شگر یہاں تک کی براؤن شگر بھی پریشانی بن رہی ہے کیونکہ بڑی کمپنیا چینی کو نیچرل طریقے سے بنانے کی بجائے اس میں بعد تھوڑا سا مولاسس ڈال دیتی ہے ریفائنڈ شگر انسولین کو بڑھا دیتا ہے اور چینی سے کینسر سیلز بڑھ جاتے ہیں انی اوپشن پیکج فوڈ کو خریدنے سے پہلے ہمیشہ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں ان کے اندر چینی کی ماترہ آپ کو چوکا دے گی یہاں تک کی کچھ ہیلتھی چیزوں میں بھی میٹھا کھانے کے من کو فل سے بھریں نہ پروڈکٹس کی ایکسپائری ڈیٹ بڑھاتا ہے لیکن اب آپ کو پتہ چل چوکا ہوگا کی ٹرانس فیٹ سے بھی کینسر ہوتا ہے کیونکہ 2015 میں فوڈ مینیو فیکچرر کو اپنے پروڈکٹ سے پارشیلی ہائیڈرو جنیریٹی آئل پی چی او ایس ہٹانے کیلئے تین سال دیے گئے تھے انے اوپشن بہتر ہے کہ آپ ایسا کچھ کھائیں جس سے کم فیٹ ہو لیکن اگر ایسے سواد والی چیزیں کھانا چاہتے ہیں تو وہ کھائیں جن میں بٹر جیسی چیزیں ہوں لیکن دھیان رہے کہ آپ اس زیادہ نہ کھائیں کیونکہ یہ خطرناک موسیقی